اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ نیوز نیٹورک کا پروگرام صحیح سب کے لیے ناظرین میں آج آپ کے لیے بہت اہمٹوپک لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ایک مت مشہور ہے بہت زیادہ کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو پرگننسی میں عورتوں کے اوپر کیا جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے اوپر کیا موزر اسرات مرتب ہوتے ہیں بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں بچے مزہور ہو جاتے ہیں سورج یا چاند گرہن کی وجہ سے آج 25 اکتوبر تھا پاکستان اور دنیا بر میں سورج گرہن لگا تھا میں تھوڑی سی ڈیٹیل پہلے آپ کو بتاتا جنہوں پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اینڈ پہ ہم یہ بھی بات کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ بچے کے اوپر کون سے موزر اسرات شوائیں پڑتی ہیں یا کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے سورج اور چاند کے بارے میں اِنَّا شَمْسَ وَالْكَمَرَى کہ بے شک شمس اور کمر سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی خود قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور فرماری اپنے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اسی طرح ایک بار ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس دنیا سے کوچھ کر گیا رخصت کر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اس دن سورج اور گرہن لگیا گرہن لگا بہت برا تو سارے جو عرب کے لوگ تھے عرب کے بشندے تھے انہوں نے یہ منگرد باتیں شروع کر دی کہ نبی کا بیٹا دنیا سے گیا ہے اور جب یہ کوئی آفت دنیا میں آتی ہے تو یہ ہوتا ہے یہ منہوست ہے اور یہ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا دنیا سے جانا برحق تھا اور سورج کا گرہن لگنا اس کا میرے بیٹے کی موت سے میرے بیٹے کی دنیا فانی سے کوچھ کرنے سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کی ازمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے قرآن پاک میں حدیث مبارک میں آتا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اس طرح کی افعات آتی ہیں یعنی کہ سورج جگہ چاند کو گرہن لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ازمائش میں ڈالتا ہے ازماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی افعات آتی تھی تو مسجد میں جاتے تھے برسات اور نہیں زیادہ تیز آندھی طفان پارشہ آ جانے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی مسجد میں جاتے نوافل ادا کرتے اللہ پاک سے دعائیں مانگتے خیریت کی دعائیں مانگتے تو جب اس طرح کا کوئی مسئلہ بنے سورج اور چاند کو گرہن لگے تو فوری طور کے اوپر تو باستقفار کرنی چاہیے نوافل پڑھنے چاہیے مسجدوں کا روح کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استقفار کرنی چاہیے ناظرین یہ تو قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ہو جو میں نے بتایا اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے اپنے اپنے مطابق اس کی دیفینیشن کی ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا مذہب چونکہ اسلام ہے اس کی دیفینیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے اب چلتے ہیں میڈیکل سینس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ عورتوں کے بچے کے اوپر کون سے موزر اثرات ملتب ہوتے ہیں اب میڈیکل سینس یہ کہتی ہے کہ جب سورج اور چاند اور زمین یہ آپس میں گردشت کر رہے ہیں سورج چاند اور جن بچوں نے سینس پڑھے ان کو پتا ہوگا اب ہوتا یہ ہے کہ سورج اور چاند اور زمین یہ تینوں جب گردش کر رہے ہوتے ہیں تو گردش کرتے کرتے کبھی سورج درمیان میں آ جاتا ہے چاند اور زمین کے اور کبھی چاند درمیان میں آ جاتا ہے سورج اور زمین کے جب سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک شیڈ بن جاتا ہے آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک شیڈ بن جاتا ہے اس کو ہم میڈیکل سینس کہتی ہے کہ یہ گرہن ہے اس کی دروشنی کم ہو جاتی ہے زہری سے بات ایک تیز دروشنی کے آگے آپ کو دیوار کھڑی کر دیں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور دیواریں ہیں سورج بھی ایک بڑا سیارہ ہے چاند بھی اور زمین بھی اسی طرح جب سورج گردش کرتا کرتا چاند کے درمیان آ جاتا ہے زمین اور چاند کے درمیان تو چاند گرہن لگتا ہے یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ میڈیکل سائنس پروو کرتی ہے اور مانتی ہے دنیا کا ہر سائنس دان یہ بات مانتا ہے جتنے بھی لوگوں نے مطس بنائی ہیں یہ سب فضور باتیں ہیں اس میں کوئی سچائی اور ریالٹی نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی باتیں وہ سب منگڑتے ہیں یہ میڈیکل سائنس پروو کرتی ہے کہ واقعی اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے یہ جو سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں یہ سورت رحمان کی آیت مبارک ہے تو آگے اب چلتے ہیں کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر موزر اسرات کیا مرتب ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں نہ تو ان کا سورج سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی ان کا چاند سے نہ ہی چاند گرہن سے ان کا کوئی تعلق ہے بچوں کے اوپر کسی قسم کے کوئی جو ہے وہ موزر اسرات مرتب نہیں ہوتے یہ ہماری صرف جسٹ ایک تھنکنگ اور سوچ ہے جو ہم تھنکنگ کریں سوچ کریں جو ہم سوچیں گے ہمیں وہ ملے گا جو انسان پوزیٹیو سوچتا اس کو پوزیٹیو ملتا جو نیگٹیو سوچتا ہے اس کو نیگٹیو ملتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ میرے پانچ بچے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ریلیٹیوز کے بھی بیش مار سورج گرہن چاند گرہن ہم نے اپنی لائف میں دیکھے ہم نے کوئی اس کا سائیڈ فیکٹ آج تک نہیں دیکھا باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا لہذا ہماری حاملہ عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اس کے دوران توبہ سقفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ روٹین میں گھر میں کام کاج کریں کوئی ایسی بات نہیں کوئی موزر اثرات مرتب نہیں ہوتے بچے کے اوپر کوئی بچے مظہور پیدا نہیں ہوتے اور کسی قسم کا کوئی اس میں لوجک مجود نہیں نہ کوئی آج تک ثابت کر سکا ہے نہ کوئی ثابت کرتا ہے ویسے منگرد باتیں اور متس بنائی ہوئی ہیں سورج اور چاند کے حوالے سے امیدیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آج کے بعد ان فضول کسی بھی متس اور باتوں کے اوپر یقین نہیں کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوس راجان سیر فضل کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکس اکمن میں دوبارہ دورتیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ